بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کو شکر میں بھی ٹھیک ٹاک اور ہمیشہ کتنا دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین سمہ آمین تو جی میں آج آپ کو لچڈسکو بریانی کی ریسی بھی دی رہی ہوں جلدی سے نوٹ کر لیں یہاں پر جی میں نے ایک کڑائی رکھی اس میں میں نے ڈالیں دو چمچ بھر کر صفے زیرہ اور دو بڑے چمچ ڈالیں میں نے اس کے اندر سوف اور دچنی کے تین چار میں نے ٹکوڑے ڈالیں اس کے اندر تو ہم اس کو روست کریں گے یہاں پر میں ثابت دنیا لے رہی ہوں یہ بھی میں تقریباً دو سے ڈھائی چمچ میں ڈالوں گی اس کے اندر بھر بھر کر اور اس کے اندر جو ہے نا ابھی ہم اور بھی مسالہ ڈالیں گے یہاں پر جو میں ڈال رہی ہوں یہ پلاؤ زیرہ اچھا آپ بولیں گے پلاؤ زیرہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سفیز زیرہ ایک ہوتا ہے کالا زیرہ اور ایک ہوتا ہے پلاؤ زیرہ پلاؤ زیرہ جو ہوتا ہے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے مگر چھوٹا سو ہوتا ہے سائز میں پتلہ بھی ہوتا ہے تو وہ میں نے تقریباً ایک چمچ بھر کر ڈال دیا اور یہاں پر گول لال میچو ڈالوں گی جو ہے اپنے ٹیس کے مطابق میں ڈال رہی ہوں یہاں پر تقریباً جو ہے پندر سے پیس عدد میں جو ہے گول لال میچو ڈالوں گی اور فلم میں نے ابھی جو ہے بلکل لو پک کیا زیادہ ہمیں تیز فلم نہیں کرنا ہے یہاں پر ایک دو دوال ڈالوں گی تیز پتے اور جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو اور آپ بھی اچھی سی بھریانی اپنے عید پر بنایا ہے اپنے گھر میں یہاں پر جیسے میں نے بادیاں کے پھول لیئے دو عدد اور اور ایک چھوٹے چمچ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر کاری مرچ ہے آدھا چمچ لیں گے ہم اس کے اندر گرہ مسالے والی لونگ اور یہ ہم نے ڈالتی اس کے اندر اور اب جو ہے نا اس کو ہمیں مکس کرنا ہے یعنی مطلب اس کو چلاتے رہنا ہے لو فلم میں جب تک اس کے اندر خوشبون آنا لگے تب تک ہمیں اس کو چلانا ہے یاد رکھیں اس کا کلر تیز نہیں ہونے چاہیے ورنہ جو ہے اس مسالے میں جلنے کی جو ہے نا وہ اس میں لا جائے گی اچھا جی اس بریانی کا ٹیز جو ہم عام دنوں میں جو ہم بناتے ہیں یعنی یخنی بریانی بناتے ہیں تے والی بریانی بناتے ہیں اس سے بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہاں پہ جی میں نے جو ہے مسالوں کو ہلکا سا روز کر لیا اور اس کو میں نے ایک بڑی پلیٹ میں میں نے پھیلا دی تاکہ جو گرم ہے نا یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو مکچر میں جو ہے اس کو پیس لیں گے اچھا یہ مسالہ بریانی مسالہ جو ہے آپ اس کو بنا کر اپنے ایوٹر جار میں بھی رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ بریانی بنایا تو اس میں دو چمچ ڈال دیں یہاں پر جی میں نے چکن لیا ہے تقریباً جو ہے یہ ہے تین کلو اور اس کے اندر میں نے جو ہے ادرک لیسن کا پیس ڈال دیا ہے فور ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیس جو ہے فور ٹیبل سپون ڈال دیا ہے جو ہم نے مسالہ اب اس کو مکچر میں بنایا تو یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا ہم بچا لیں گے یہ اینڈ میں ڈالیں گے یا پھر آپ اس کو آپ رکھ دیں جب بھی آپ پلاو یا بریانی بنایا اس میں آپ ڈال دیں کیونکہ سارے گرم مسالے اور سب جو بریانی کے ٹیسٹ ہوتا رہا ہے وہ اس کی مسالوں میں یہاں پر جی نمک ڈال رہی ہوں میں اس کو جو ہے نا اچھا میں آپ کو بتا دوں میری نیٹ کر کے ہم رکھیں گے تقریباً اس کو ہمیں ایک یا دو گھنٹے تو میں میری نیٹ کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر چوتھائی چمچ ڈالا ہے ہلدی پاورڈر اور یہاں پر کٹی ہوئی لال میرچے ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند دیں تو آپ ڈال دیں ورنہ آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں تو جی میں نے یہاں پر دو چمچ ڈال دی ہے اور جی ایک پاو کے قریب ہمیں ڈال نہیں ہے آپ کم زیادہ کھا سکتے ہیں مگر میں نے ایک تین کلو چکن میں ایک پاو کے قریب جو ہے نا مرچے جوپ کر کے ڈال دی ہیں تو جی یہ بریانی کی ریسیوے میں آپ کو الگ سیسری دے رہی ہوں تاکہ ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں یہ میں نے جب افتار پارٹی کری تھی نا اس میں میں نے بریانی بنائی تھی اور سب کو بہت پسند آئی تھی یہاں پر جی میں نے آدھا کلو جو دہی ہے نا اس کو پھیٹ کر میں نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پر جووٹری جائفل جو ہے وہ آدھا چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور زیرہ پاورڈر جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے میں نے آدھا چمچ اچھا یہاں پر جو ہے میں نے دارچنی پاورڈر بھی ڈالا تھا چھوٹائی چمچ اور ابھی جو میں نے ڈالا ہی ہے زیرہ میں نے اس کو جو ہے چوپر میں پیس کے نا یہ میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کر اچھا اس کو جو ہے نا ہم اچھا سا مکس کریں گے تو ہاتھوں کا استعمالی ہوگا ہاتھ کو میں نے اچھا سا بہش کر لیتا اچھا تصلاح مجھے چھوٹا پڑھ لاتا تو میں نے یہاں پہ ایک بڑا سا برتن لے لیا اس میں میں نے ہاتھ سے اچھا سا مکس کر لیا اور اس کے اندر ٹماتر ہیں وہ میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب چوب کر کے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو جی سارے جو ہے نا چیزیں سی کے اندر ہم میرینٹ کر کے رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہے نا بہت ہی مزے کا ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے نا بنانے میں بہت آسان ہی ہوگی اس کو آپ رات کو بھی میرینٹ کر کے آپ کر کے رکھ سکتے ہیں دوسرے دن جیسے اگر آپ بڑیانی بنائیں تو ٹیم آپ کا جو ہے نا وہ بچ جائے گا تو یہاں پہ میں نے رات کو جو ہے نا سیری کے ٹیم میں میں نے اس کو میرینٹ کر کے اور ابھی جو ہے نا میں ڈی فریزر کے اندر میں رکھ دوں گی یعنی وہ برف والے حصے میں نہیں دوسرے والے جو پارٹس ہوتا نا پھر آپ بریں گے اس کو برف والے حصے میں آپ نے رکھا ہے ڈی فریزر میں تو ڈی فریزر میں میرے دو جو ہے نا وہ خانے ایک جس میں برف جمتی ہے اور ایک جس میں ٹھنڈا رہتا ہے تو دوسرے جو حصہ جس میں ٹھنڈا رہتا ہے وہاں پہ میں رکھوں گی کیونکہ بڑی کرائی تو اس میں آرام سے آ جائے گی یہاں پہ جی ایک بڑا سے لیمو جو ہے نا میں نے اس کو کاٹ کر اس کا لیمن جوز بھی ڈال دیا اگر چھوٹے ہیں تو آپ دو عدد لے لیجئے گا یہ میرے پاس بہت بڑا لیمو تھا تو میں نے ایک ڈال دیا لیمو سے جو نا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے خوشبو بڑی اچھے آتی ہے آپ چاہیں تو اسی بھی باریک باریک کاٹ کے جو نا اس میں شامل کر سکتے ہیں تو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا اور یہاں پر جی میں نے تقریباً دو ڈائے گھنٹے پہلے جو چامل ہے نا یہ ہے پیلے والے چامل جس کو ہم کہتے ہیں سیلہ چامل تو اس کی میں بریانی بناوں گی اور اس کو جو ہے پہلے بھی ہونے سے پہلے ہم اس کو اچھا سا بھیل لیں گے تاکہ کوئی کنکر کوئی پتھر کوئی تین کا وغیرہ ایسا نہ ہو جو ہے بعد میں جو ہے نا موہ میں آ جائے تو ضرور بھیل لیا کریں اچھا یہاں پر جو ہے نا اس کو ساف کرنے کے بعد میں نے بھیگو دیئے چامل اچھا میں آپ کو بتا دوں چامل میں نے کتنی لی تو چامل بھی میں نے تقریباً جو ہے آہ دھائی کے لوگے قریب لیئے تھے اچھا چکن میں جو ہے نا ہم چکن کی بریانی بناتے تو چکن زیادہ ڈالتا ہے یہاں پر جی میں نے بڑا بھوگو نہ لے لیا آپ جو میرے پاس یہ چھوٹی دے گئے تو ابھی جو ہے نا میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں اور آئل تقریباً جو ہے اس کے اندر جو ہے میں نے تقریباً دھائی پیالی کے قریب لیا تھا اس کے اندر اور زیادہ میں آئل جیسے یوز نہیں کرتی آپ چاہیں تو گھی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر ایک کلو کی قریب پیاز کٹی تھی اور ایک کلو پیاز کا جو ہے نا میں اس میں براؤن کروں گی اچھا اسی میں سے میں نے جو ہے نا سیلیٹ کے لیے بھی پیاز میں نے اٹھا لی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں جو بچے نا وہ آہ جو براؤن پیاز ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈال ڈال کے کھاتے ہیں اور بریانی اچھی اسی سے لگتی ہے اچھا آپ بولو یہ تو پلاؤ بنایا آپ نے بریانی نہیں ہے کیونکہ بریانی جو ہے الگ بوائل چامل کر کے ڈالتے ہیں تو ہم جو لوگ جو ہے نا ہم حیدر آباد کے جو لوگ ہیں نا اسی کو ہم بریانی بولتے ہیں اور مختلف طریقے سے بریانی بنتی ہے پلاؤ بھی مختلف طریقے سے بنتا ہے یہاں پر جو میں نے براؤن پیاز نکال لیا اور یہاں پر گرم مسالوں میں میں نے ایک بڑا چمچ میں نے لیا ہے زیرہ ایک چمچ میں نے لیا ہے پلاؤز دی رہا ہے اس کے اندر دو تین تیس پتی لیا ہے تھوڑی کالی مرچے لونگ لیا ہے اور دو دار دارچینے کے ٹکڑے لیا تھے دو میں نے بڑی لائچی لے کے وہ ڈال دی اور بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گرم مسالہ جلے نہیں اس کے بعد میں نے جو ہے ادھرک لیسن کا پیز ڈالا ہے اس کے اندر تین چار چمچ بھر کے ہم نے میری نیٹ کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا ہے ادھرک لیسن تو یہاں پا جی جو میری نیٹ کر کے ہم نے رکھا ہوتا ہے چکن تو کافی زیادہ بھاری ہو گیا تھا تو میں یہاں پا جو انا اٹھا کے ڈالو آ رہی ہوں لڑکے سے کہ بھائی اس کو پکڑ کے ڈال دو کہ میں جو ڈال بھی لگ رہا ہے کیونکہ میں نے جو ٹیمپریری طور پر اس طرح سے پناہ رہی ہوں نہیں تو جو ہوتا ہے کہ ایٹے رکھ کے بکادہ چولہ بنایا جاتا ہے اس کی نیچے جو انا انگیٹھی رکھی جاتی ہے تو بس اب جلدی ہل دی میں جو انا میں نے اسے رکھ دیا میں نے کہا چلو اللہ مالک ہے یہ ہل بھی رہتی تھوڑی سی جو انا دے گیا اچھا دیکھ میں بڑا گرم رہتا ہے کھانا اور دوسرا جو انا یہ تامی کی جو دیکھ ہوتی نا بڑے مزے کا اس میں کھانا بنتا ہے سارا میں نے جو انا چکن میری نیٹ کر کے رکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ابھی جو ہم اس کو بھونیں گے یعنی اسی کی پانی میں جو ٹماٹر اور دہی کی پانی میں نا یہ چکن کو ہمیں گلانا ہے پانی نہیں شامل نہیں کرنا تو اس کو میں نے جو ہے تقریباً پانچھے منٹ بعد اس کو ڈھکن کھول کر اور اب جو ہے میں اس کو چلا کر دیکھ رہی ہوں اچھا اس کو جو ہے اتیاز سے چلانا ہے چکن جو ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے ٹوٹے نہیں اچھی بریانی پلاو کا ہے یہی نشانی ہوتی ہے کہ چکن آپ کا جو ہے گلوہ ہو مگر ٹوٹے نہیں یہی اچھی بریانی کا ایک آپ کو دیکھنے میں آیا گا یہاں پہ جی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چکن کیوبز یہ نورکے چکن کیوبز ہیں یہ دو اس کے اندر جو ہوتے ہیں ٹھیکی ہوتی ہیں تو دونوں میں ڈال دوں گی اس کے اندر تو اس سے فلیور آ جاتا ہے اس کا اور یہاں پہ جی آپ دیکھ رہوں گے میں نے تین پیالیاں لیں ہیں اس میں میں تین کلر جو ہے اس کے اندر بھی گھو رہی ہوں یہ ہے میرے پاس ریٹ کلر ریٹ فوٹ کلر یہ میں ڈالوں گی تقریباً ایک چھوٹکی قریب دوسری پیالی میں میں ڈالوں گی گرین فوٹ کلر یہ بھی ایک چھوٹکی قریب ڈالوں گی اچھا یہ بہت تیز کلر ہوتا ہے تو اس لئے میں چمع سے ڈال نہیں ہوں انہا میں چھوٹکی سے بھی ڈال سکتی تھی اور ایک پیالی میں میں نے ڈالا ہے زردے کا کلر تو یہ تینوں جو ہے نا پیالیوں میں میں اس کو اچھا سا گھول کے رکھ لوں گی یہ ہم دم جب لگائیں گے نا بریانی کو جو ہم لش جس کو بریانی بنا رہا ہے جب ہم دم لگائیں گے تو اس میں ہم این وی ہم یوز کریں گے اس کو تو آپ خود دیکھئے گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصت لگے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ذائقہ بہت ہی زبزست ہے یہاں پہ یہ اتیات کے ساتھ اس کو جو ہے گھول لیں گے ہم اس کلر کو تینوں کلر کو اور اس کے بعد جو ہے ہم آگئے اپنی بریانی کی طرف یہاں پہ چامل جو ہے اچھا سے عواش کر لیے تھے میں نے تقیباً تین چار پانی سے دھونے کے بعد اور اب جو ہے میں اس کو کیونکہ بھاری بہت زیادہ ہے تو میں پلٹ سے اٹھا رہا کے جو ہے نا اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ ہے کہ پانی کا اندازہ تب ہی ہوگا جب سارے چامل ڈل جائیں گے نا تب آپ کو انداز ہوتا ہے کہ چامل میں ہمیں کتنا پانی اور ڈالنا ہے اور نمک بھی ہم تب ہی جو ہے نا اس کا چیک کرتے ہیں ویسے تو ہم نے میری نٹ کرتے ہوئے نمک ڈال رہا تھا مگر ہم نے اتنا نہیں ڈال رہا تھا جو چامل ڈالنے کے بعد جو ہے بلکل صحیح رہے تو جب اس میں لگ کر کے آپ کھانا بنائیں اسٹارٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے جائے کا بھی انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ڈال دیتا ہے یہاں پر جی سارے چامل ڈالنے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پانی تو پانی میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں اندازے سے اتنا ڈالیں گے کہ تمام چامل جو ہے اس کے اندر اچھا سی ڈیپ ہو جائیں اور ہلکا سی چامل لذر بھی آئے تو اس کو میں اچھا سا مکس کر رہی ہوں اچھا اس کو مکس کرتے ہوئے جو ہے سائٹ سے ہم چلائیں گے اور اس طرح نہیں چلانا جیسے ہم سالن چلاتے ہیں سائٹ سے ہم اس طرح سے چلائیں گے بڑے پیار سے اب جو ہے یہاں پر میں نے نمک میں نے چیک کیا تھا تو نمک میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو نمک جب آپ ڈال لیں تو تھوڑے دیر بعد آپ اس کو ہتیلی میں رکھ کر اور تھوڑا سا آپ ٹیسٹ کر کے دکھیں گے آپ کی زبان پہ ہلکا سا یعنی نمک کا ذائقہ لگے گا تو سمجھیں آپ کے نمک بلکل صحیح ہے کیونکہ چامل میں اگر نمک کم ہوگا تو آپ اپر سے نہیں ڈال سکتے ہیں سالن میں تو ہم ڈال سکتے ہیں نمک مگر ہم بریاری یا پھر پلاو میں ہم اپر سے نمک نہیں ڈال سکتے تو نمک جو ہے بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے یہاں پر جی میں نے تقریباً اس کو پانچ منٹ ڈککر پکایا پانچ سے سات منٹ اور اب جو ہے میں نے ڈککر کھول کر جو ہے نا اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ جو چکن کی جو بوٹیاں ہیں چاروں طرف اچھا سر چامل میں مکس ہو جائے اچھا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا نا یعنی چمچ سے ہم دیکھیں گے اس طرح اٹھا کر چامل یعنی بیچ میں سے تھوڑا گیپ کر کے تو ہم دیکھیں گے پانی نظر نہیں آرہا تو ہم اس کو پھر جو ہے نا دم پر رکھ دیں گے تو اب جو ہے ہماری بریانی جو ہے دم کے لیے بلکل تیار ہو گئے یہاں پہ جی میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ ریٹ فوٹ کلر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر زردے کا کلر سائیڈ میں ہم شامل کریں گے اوہ جی یہ گرین فوٹ کلر جو ہے وہ بھی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر شامل کر دیا اچھا ریٹ کلر جو بچا تھا نا وہ بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر اوپر سے ڈالیں گے ہم یہاں پر ایک گڑی میں نے ہر دنیا کی جو ہے نا وہ کاٹ لی تھی اور ایک گڑی پودینے کی کاٹ لی تھی ایک ہی چھابی میں میں نے کاٹ کرنا اور الگ الگ یعنی مطلب براور رہ بر رکھ دیتا ہے ہر دنیا اور پودینہ اس کو دھولیا اچھا سا دو دن دفعہ پانی میں اور یہاں پر میں نے جو ہے پرسیں بچھا دیا ہر دنیا اور پودینے کو پانچے میں نے ثابت ہری مرچے بھی ڈال دی تو یہ تھا کہ کسی کو اچھی لگتی ہے تو وہ پھر کھا لیتا ہری مرچے وغرنہ یہ ہے کیک سائیڈ میں کر دیتا ہے یہاں پر جی جو ہم نے براؤن پیاز ہم نے بنائی تھی نا وہ ہم نے آدھی ڈال دی اس کے اندر آدھی جو ہے وہ میں نے رکھ دی جب بچے کھائیں گے تو اوپر سے ڈال کے کھا لیں گے یہاں پر جی آپ چاہے تو اس کے اندر بریانی ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر واٹر ایسنس ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ کیورا ایسنس تھا تو یہ میں نے تقریباً آدھا چمچ کی قریب اوپر سے جو ہے ڈال دیا زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ اتنی زیادہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے نا پھر اچھا نہیں لگتا ہر چیز لیمٹ میں اچھی لگتی ہے تو جی میں نے تقریباً اس کو دس سے پندہ منٹ میں نے اس کو بلکل لو فیلم پر دن دیا اور اب میں آپ کے سامنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو جو ہے ابھی میں نے ڈھککن اٹھا کے آپ کے سامنے میں اس کو اوپر نیچے کر رہی ہوں اور ابھی جو ہے میں اس کو نکال رہی ہوں ایک بڑے سے تھال میں تاکہ میرے پاس جو سرونگ بال ہے نا وہ کافی بھاری ہے پتھر کا ہے وہ تو وہ پکڑا نہیں جائے گا تو میں نے سوچا کہ اس کو میں ایک تھال میں نکالنے کے بعد پھر اس میں بال میں میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ جی میں نکال رہی ہوں یہ لچ ڈسکو بریانی اور آپ عید پر آئیے گا اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے گا اور پھر مجھے بتائے گا کیسے لگی تو جی ابھی مجھے پر نکالتے ہونا کیونکہ گرم بہت زیادہ ہو رہی ہے کچھ جو ہے نا بوٹی وہ گر گئی خیر کوئی بات نہیں اس کو اس میں بھی کسی کا حصہ ہوگا یعنی مطلب بہار جو ہمارے ہوتے ہیں نا جیسے کوئی بھی چلن پرن وہ بھی حق دار ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک سائٹ مو ڈال دوں گی تو جی ماشاء اللہ اس کی خوشبو سے جو ہے نا پورا گھر میں اکراہ ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے کہ گھر میں آپ بناتے ہیں نا تو گرم گرم جو ایک دم کی جو بریانی ہوتی ہے نا اس کی بات ہی کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سے گرم کریں گے نا تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ایک دم کی بریانی میں ہوتا ہے آپ نوٹ کریے گا اس بات کو اور یہ جو ہم بناتے ہیں نا گھر کے اندر بس یہ ہوتا ہے کہ گرم گرم میں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گرم گرم جو انا سرف کروں ابھی یہ میں نے اس کو بول کے اندر میں نے نکال دیا اور ساتھ میں اس کے جو ہے ہرا رائتہ جو انا دہی والا وہ بنایا یعنی دہی میں ہم نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور میرا چوہرا اور زیرا اس کو پیس کر وہ ڈال دیا نمک ڈال دیا تو یہ ہمارا گرین رائتہ جو انا وہ بن گیا ساتھ میں سہریڈ ہوگا اور یہ دیکھیں اوپر سے میں نے براؤن پیاز ڈال دی گارنش کے لئے تو یہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ لش ڈسکو بریانی ضرور بتائے گا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو جو انا اس کے الگ سے ریسپ دوں گی تو جی سب نے تو بہت تعریف کری انشاءاللہ بناوگے تو آپ بھی تعریف کروگے اور بس یہ ہے کہ پانی کا خیال رکھے گا نمک کا خیال رکھے گا کہ وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے پانی کا تناسب میں نے آپ کو یہی بتایا کہ چامل ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے آپ دیکھیں کہ چامل ڈال چکے ہیں تو اتنا پانی ہم اوپر سے ڈال دیں کہ چامل جو ہے نا وہ بس ہلکہ ہلکہ سا نظر آئے یعنی اس کے اندر جو نا ڈیپ ہو جائے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو جی آپ کو کسی لگ رہی ہے دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ کھانے میں بھی اس کا بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا بہت ہی مزے کا ہے میں نے تو اس کو کھایا تو بہت اچھی لگی تو جی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے اب ویڈیو کرن کرتی ہوں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ